سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کو میندے کے خیرے سے ہوں گے میں وعد اچھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیسٹ پروڈکٹ ان ونٹر جیسے کہ سب کو بتائیں کہ ونٹر کا سیزن جوہنا وہ شروع ہی ہے تقریباً کیونکہ کافی جوہنا وہ اسکن جوہے وہ ڈرائی ہو رہی ہے اور ہوا پر جوہاں ڈرائی چل رہی ہے تو اس لیے جوہنا وہ آج میں شیئر کر رہی ہوں ایک ریویو تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کر رہی ہوں کوکونٹ آئل سے ہیمانی کا کوکونٹ آئل ہے ویسے کسی بھی اچھی کمپنی کا جوہے وہ کوکونٹ آئل لے سکتے ہیں یہ پیسٹ آئی سکن کے لیے فیس پہ بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اور ہینڈ اینڈ فیٹ کے لیے بھی جوہنا وہ اچھا ہے یہ باڈی کے لیے بھی اسے جوہنا وہ ڈرائی نس نہیں آتی سب سے پہلے میں بتاتی ہوں کہ کوکونٹ آئل جوہنا وہ فیس کے لیے کیسے یوز کریں گے فیس پر جانا وہ کوکونٹ آئل لے کر تھوڑی سی کھانٹرٹی میں کوکونٹ آئل لیں گے اور ایک سے دیل میں جانا وہ مساج کریں گے اور اس کے بعد ٹیشو پیپر سے فیس جو ہے وہ صاف کر کے اور اس کے بعد یہ جو درما شائن کا کلینزر ہے وائٹننگ اینڈ مائچرائزنگ فارمولا ہے یہ آل اسکن ٹائپ ہے تو جانا کافی اچھا ریزلٹ ہے اس کا اس سے کلینزر کریں ویسے تو ہفتے دیل یوز کے لئے جانا وہ بہت اچھا ہے روزانہ جو ہے دن میں دو بار اس سے کلینزر کریں تو اسکن پر جانا وہ ڈرائی نہیں ہوگی اور کوکونٹ آئل جو ہے وہ ہفتے میں دو بار ہی یوز کریں اس کا تھوڑی سی کانٹرٹی لے کے اس کی جانا وہ مساج کریں گے فیس پر ایک سے دیل منٹ اور اس کے بعد جانا وہ کلینزر کر لیں اگر کسی کی اسکن زیادہ ڈرائی ہے تو کوکونٹ آئل کی کانٹرٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اور زیادہ کوکونٹ آئل لے کے نہ اسے مساج کر لیں تو یہاں میں دہاری و ڈرما شائن کی جو ہے وہ مساج کریں یہ بھی فور آل اسکن ٹائپ ہے یہ آلمانڈ اور ہنی کا جانا وہ فورمولا ہے کافی اچھا ریزلٹ ہے اس کا اسے بھی ویڈ میں دو بار ہی یوز کریں اسے بھی جانا وہ ڈرائنس نہیں آتی اور کافی ماشرائزنگ فورمولا ہے دیورمشین کے جو کلینزر ہیں وہ ڈیلی یوز کے لیے ہیں ڈیلی دن میں دو بار کلینزر کریں کافی اچھا ریزلٹ ہے اور مساج کریم اور جو کوکونٹ آئل ہے وہ ویڈ میں دو بار ہی یوز کریں جسے کوکونٹ آئل کا مساج سو دیلمنٹ کرنے اس کے بعد کلینزر کریں اور اس کے بعد پھر مساج کریں تو یہ ویڈ میں دو بار کریں گے تو سکن کافی زیادہ ماشرائزنگ رہے گی اور اس کے بعد یہ نیویا کی کریم ہے اور اس کا ریزلٹ بھی جانا وہ بیسٹ ہے ونٹر میں نیویا کی کریم جانا وہ بیسٹ ہے ونٹر میں اس کا میں بڑا پیک لے کر آتی ہوں اور لازمی ونٹر میں جانا وہ یہی یوز کرتی ہوں فیس کے لیے ویسے میں نے کافی ساری جانا وہ کریم یوز کی ہے فیس کے لیے یعنی ونٹر میں موسٹاریزنگ کریم لیکن جو ریزلٹ نیویا کی کریم کا ہے وہ کسی بھی کریم کا نہیں ملا اس کا ریزلٹ جانا وہ بیسٹ ہے ونٹر میں تو یہ ایک بلو پیک میں ہے ایک یہ وائٹ پیک میں ہے یہ نیویا صافٹ ہے اس کا بھی ریزل کافی اچھا ہے لیکن یہ زیادہ مچرائزنگ نہیں ہے اس سے جانب وہ صافٹ ہو جاتی ہے سکن پسنل لوگ کی سکن کم ڈرائی ہوتی ہے تو وہ نیویا صافٹ جانب وہ یوز کریں فیس کے لیے اچھی ہے اور جس کی سکن زیادہ ڈرائی ہوتی ہے تو پھر وہ بلو پیک والی نیویا استعمال کریں وہ زیادہ مچرائزنگ ہے اسے میری سکن بھی تھوڑے ڈرائے ہیں تو اس لیے میں بلو پیک والی نیویا کریم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ونٹر میں زیادہ تو ابھی میں نے نیویا کریم بھی لے لیتی اور نیویا شافٹ کے بھی لیتی کہ دونوں ہی جو ہے نا وہ ونٹر کے لیے بیسٹ ہیں تو یوز میں آ جائیں گی تو یہ جو نیویا شافٹ ہے یہ 350 کی ہے اور بلو پیک والی جو نیویا کریم ہے وہ فور سے 500 کے آراؤنڈ ہے اس کے پرائس یہ ساری چیزیں کسی اچھی جگہ سے لے یعنی کسی اچھی شاپ سے یا اچھی مارکیٹ سے یا منیمارٹ ہوتا ہے وہاں سے لے لیں تو جہاں جو ہے نا وہ اچھی چیز ملے وہیں سے لے تاکہ اس کا ریزلٹ جو ہے نا وہ اچھا ملے کیونکہ یہ ساری چیزیں ونٹر کے لیے جو ہے نا وہ بیسٹ ہیں اور ریزنیبل پرائز میں ہیں کافی سالے سے میں ساری چیزیں یوز کری ہوں تو آج آپ کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ شیئر کری ہوں ونٹر میں اسکن کیئر کے پروڈٹ جو ریزنیبل بھی ہیں اور اسکن کے لیے بھی جو نا کافی اچھے ہیں سردیوں میں آپ میں بتاتی ہوں اس فیس آئل کے بارے میں فیس آئل جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے ونٹر میں کیونکہ اس سے جو نا وہ اسکن مویشٹرائزنگ رہتی ہے اور کافی زیادہ اچھا ریزلٹ ہے اس کا کسی بھی اچھی کمپنی کا فیس آئل لے سکتے ہیں اس سے جو نا وہ ٹرائنیز بھی نہیں آتی کافی دیر تک فیس پر تو اسے دن میں دو بار تو لازمی فیس پر لگائے فیس آئل کو اس سے سکن جو نا وہ شائنی اور گلوئنگ رہتی ہے اور اس سے ریزلٹ بھی نہیں آتی کافی دیر تک تو یہاں اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ڈرپ لگایا ہے تو فیس آئل جو نا وہ ونٹر میں لازمی یوز کریں کسی بھی اچھی کمپنی کا فیس آئل لے سکتے ہیں کافی جو نا وہ اسکن جو ہے وہ شائنی اور گلوئنگ رہتی ہے اور ڈرائنیز بھی نہیں آتی ایسے ونٹر کے علاوہ اگر پورے سال بھی جو نا وہ فیس آئل یوز کریں تو اچھا ہے یعنی کہ ویک میں دو بار بھی اگر یوز کر لیں گے فیس آئل تو اتنی زیادہ جو نا وہ سردیوں میں اچانک سے اسکن جو ہے وہ ڈرائن نہیں ہوتی تو اس لیے فیس آئل کا استعمال جو نا وہ پورے سال ہی رکھتے ہیں ہفتے میں دو بار جو ہے وہ اسے یوز کر لیں اور ونٹر میں جو ہے وہ ڈیلی یوز کریں دن میں دو بار تو کافی زیادہ اچھی رہتی ہے اسکن یہ جو بوٹل ہے یہ میں نے سیون ہنڈڈ کے لیے فیس آئل کی اس کے علاوہ کسی بھی اچھی کمپنی کا فیس آئل لے سکتے ہیں کافی اچھا ریزلٹ ہے اس کا اور یہ ہے واسلین کا کوکا بٹر جیل اس کا ریزلٹ بھی بیسٹ ہے ونٹر میں یہ باڈی کے لیے بہت اچھا ہے اور لپس پہ لگانے کے لیے یعنی ہوتو کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ پیسے ہوتو پہ تو بلاکش لگا رہا ہوتی ہے اس کو بھی یہ صاف کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ونٹر میں جو ڈرینیس آ جاتی ہے ہوتو کسپورہ لگتے ہیں اس کے لیے بھی بیسٹ ہے اسے بینا ڈیلی یوز کریں ونٹر میں بھی اسے دن میں دو سے تین بار لگائیں کافی اچھا ریزلٹ ہے ہوتو پر تو لپس جو ہے نا بہتی زیادہ سافٹ رہتے ہیں اور جو ڈرینیس جو ہے نا وہ نہیں آتی اور ہوتو پھٹتے بھی نہیں ہیں تو لازمی جو ہے نا اسے دن میں دو سے تین بار لگائیں کافی اچھا ریزلٹ ہے اس کا ویسے میں بھی اسے ڈیلی یوز کرتی ہوں یعنی کہ سمر میں بھی ونٹر میں بھی ویسے بھی پورا سالی یہ جو ہے نا وہ یوز میں رہتی ہے لیکن ونٹر میں جو ہے وہ زیادہ یوز کرنے میں آتی ہے کیونکہ ونٹر میں ہوتو زیادہ پھٹتے ہیں دن میں دو سے تین بار جو ہے نا وہ لازمی لگائیں تو یہ اچھا رہتا ہے اس کا ریزلٹ لیکن اسے فیس پہ یوز نہیں کرنا ہے فیس کے لیے جو نا وہ اس کا ریزلٹ اچھا نہیں ہے بس یہ لپس پہ یوز کریں ہوتو پہ یوز کریں اس کے لیے اچھی ہے اور اس کے علاوہ باڈی کے لیے نیٹ فیٹ کے لیے جو ہے پیٹرلیم جیل کا ریزلٹ بہت زیادہ اچھا ہے اور اب میں دکھا رہا ہوں یہ بیبی لپس ہے اس کا ریزلٹ بہت زیادہ اچھا ہے لپس کے لیے یہ میپ لائن کی ہے اور ریزلٹ جو نا کافی زیادہ اچھا ہے اس کا ان میں جو ہے وہ تین چار کلر آتے ہیں ہمیں بھی اسے ڈیلی یوز کرتی ہوں کافی زیادہ یعنی کہ فنٹر میں بھی سمامی پورا سال یہ یوز میں آتی ہے کیونکہ یہ تھوڑا اس میں کلر ہے تو اسی ڈیلی یوز میں یہ زیادہ جو ہے نا وہ لگانے میں آتی ہے مویسٹرائزنگ ہے اور اسے ہونٹ بھی صحیح رہتے ہیں بلیکش وغیرہ جو ہونٹو پہ آ جاتی ہے ڈائنس آ جاتی ہے اس کو بھی یہ دور کرتا ہے تو کافی زیادہ اچھا ریزلٹ ہے تو میں ڈیلی یوز کرتی ہوں یہ تقریبا اس کے پرائز وہ فور ہنڈریٹ کے آراؤنڈ ہیں ابھی اس ٹائم پر اسے دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا شائنی اور اچھا لگ رہا ہے ویسے تین چار کلر آتے ہیں اس میں اور جو گلز جو ہے نا وہ ڈیلی لیبسٹک یوز کرتی ہیں اگر وہ لیبسٹک کی جگہ بیبی لیپس یوز کریں تو کافی زیادہ اچھا ریزلٹ ہے اس بیبی لیپس کا تو یہ ہیں بیبی لیپس ونٹر کے لیے بھی بیسٹ ہے ویسے ڈیلی یوز کے لیے بھی یہ اچھی ہے تو میں تو لازمی یوز کرتی ہوں یہ بیبی لیپس کافی ہی سالوں سے جنہ میں یوز کرتی ہیں اس کا ریزلٹ مجھے کافی اچھا لگا اور اس کے علاوہ جو واسلین کا کوکا بٹر ہے اس کا ریزلٹ بھی جو ہے نا وہ ہونٹو کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اگر میں اس میں دو سے تین بار لگائیں اور یہ ہیں باڈی لوشن ڈف کا نوریشن سیکریٹس کوکانٹ فارمولا ہے یہ لیکن کافی زیادہ اچھا ریزلٹ جو ہے نا وہ لگا مجھے اس کا ونٹر کے لیے ایسے میں نے الگ الگ کمپنی کے جو ہے نا وہ باڈی لوشن یوز کیے ہیں لیکن اس کا جو ہے نا وہ ریزلٹ مجھے زیادہ اچھا لگا کیونکہ کافی ٹائم سے میں یوز کر رہی ہوں تو اس کا لوشن کا ریزلٹ مجھے زیادہ اچھا لگا ہے اور اس کے علاوہ الگ الگ کمپنی کے مہنگے بھی سستے بھی کافی سارے جو ہیں نا وہ باڈی لوشن میں نے یوز کر رہی ہیں لیکن جو ریزلٹ مجھے اس کا لگا نا وہ کسی اور لوشن کا نہیں لگا تو اس لئے یہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ ونٹر کے لحاظ سے بھی کافی زیادہ اچھا ہے ماشرائزنگ ہے دیکھ سکتے ہیں اس کا لک کہ کتنا ماشرائزنگ ہے یہ اور واسلین کا جو کوکر بٹر جیل ہے یعنی پیٹرولیوم جیل ہے وہ بھی ہینڈ اور فیڈ کے لئے باڈی کے لئے بہت زیادہ بیسٹ ہے تو پیٹرولیوم جیل بھی یوز کریں واسلین کا اور اس کے ساتھ یہ ڈف کا جو بورڈل لوشن ہے نوریشنگ سیکریٹس کوکرٹ فورم میں تو یہ بھی یوز کریں اس کے ساتھ ساتھ جوہنا وہ بہت زیادہ اچھا رہے گا رینیز بھی اس سے جوہنا کافی دیر تک نہیں آتی اس کے علاوہ یہ آلیف کا لوشن ہے یہ ماشرائزنگ بھی ہے اور وائٹننگ بھی ہے اس کا ریزل بھی کافی اچھا ہے اس کا ریویو میں نے پہلے بھی جوہے وہ ویڈیو میں دیا ہے یہ ماشرائزنگ بھی ہے اور وائٹننگ بھی ہے اور واسلین کا جو کوکا بٹر جیل ہے یعنی پرٹ فلیم جیل ہے وہ یوز کریں اور اس کے ساتھ اگر آلیف کا یہ لوشن یوز کریں تو یہ بھی جوہنا وہ ونٹر کے لیے اچھا ہے کیونکہ اس میں وائٹننگ ہے اور جو ڈف کا ہے وہ ماشرائزنگ ہے اس میں وائٹننگ نہیں ہے تو جو لوگ وائٹننگ بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے جوہنا وہ آلیف کا یہ والا بوڈی لوشن جوہنا وہ بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس میں وائٹننگ بھی اور ماشرائزنگ بھی ہے اس آلیف کی وائٹننگ جو فیس کریم ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے فیس کے لیے اس کا بھی ریویو میں نے ویڈیو میں دیا تھا تو اس کا بوڈی لوشن ہے اس کا ریزلٹ اچھا ہے اور اس کی جو فیس کریم ہے اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہے اگر وہ ونٹر میں یوز کریں یا ویسے بھی اگر یوز کریں اسے سامر میں تو اس کا ریزلٹ جو ہے نا وہ اچھا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو فانڈیشن آتا ہے آلیف کا وہ بھی جو ہے نا اس کا ریزلٹ مجھے اچھا لگا اس کا جو فانڈیشن ہے وہ بھی مرشلائجن فارمولا ہے لیکن اس کا ریزلٹ بھی مجھے اچھا لگا زیادہ لانگ ناسٹنگ نہیں ہے لیکن ٹو سے تھری آورڈ جو ہے نا وہ اس کے کر جاتا ہے اور ونٹر کے لیے اس کا فانڈیشن جو ہے نا وہ اچھا ہے تو چاہے تو آپ اس کا کیم بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کا فولیشن بھی یوز کر سکتے ہیں دیلی تو کافی اچھا ریزلٹ ہے ونٹر میں اور ایک بار میں پھر سے ساری چیزوں کے بارے میں بتا دوں کوکونٹ آئل کسی بھی اچھی کپنی کا لے لیں اور ایک سے ڈیل منٹ جو ہے اس کا مساج کریں فیس پر اور اس کے بعد کلیزر کریں اور اس کے بعد مساج کریں ہفتے میں دو بار یہ یوز کریں گے اسکن کافی زیادہ اچھی رہے گی یعنی کہ سوفٹ اور مشائز رہے گی اور گلوئنگ کرے گی اگر کسی کی سکن زیادہ ڈرائے ہے تو وہ زیادہ کانٹیٹی میں کوکونٹ آئل لیں اور اگر کسی کی سکن پر کم ڈرائنس آتی ہے تو وہ کم کانٹیٹی میں لے کر کوکونٹ آئل اس کا مساج کریں ایک سے ڈیل منٹ اور اس کے بعد ٹیشیو پر سے ساف کر لے کر کلیزر کریں ویسے کوکونٹ آئل اور جو مساج کریم ہیں وہ ہفتے میں دو بار ہی سکن پر کافی دیر تک ڈرائنس نہیں آتی اور موسٹرائز رہتی ہے اس کے علاوہ واسلین کا پیٹرولیوم جیل ہے وہ باڈی کے لیے ہینڈ فیٹ کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے لیکن اسے فیس بھی یوز نہیں کر سکتے کیونکہ فیس پر جنس کا ریزلٹ اچھا نہیں ہے لیکن یہ لپس کے لیے بھی اچھی ہے اور باڈی کے لیے بھی اور ہینڈ فیٹ کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے اور بی بی لپس یہ بھی اچھی ہے ڈیلی یوز کے لیے ہونٹو کے لیے اور اس کے علاوہ نیویا کی کریم ہے یہ بھی ونٹر میں جہنا وہ بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ہے بیسٹ ہے ونٹر میں کافی ٹائم تک جہنا وہ اس کے لگانے سے ڈرائنس نہیں آتی اور اس کے علاوہ ڈف کا لوشن ہے اس کا بھی اچھا ریزلٹ ہے آلیف کا باڈی لوشن ہے اس کا بھی کافی زیادہ اچھا ریزلٹ ہے اور کسی بھی اچھی کمپنی کا فیز آل لے اور ونٹر میں ڈیلی یوز کریں اس سے بھی جہنا وہ اس کے نقشی رہتی ہے ڈرائنس نہیں آتی تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں کافی ٹائم سے یوز کری ہوں اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے اور بیسٹ پروڈکٹ ہے ان ونٹر ساری چیزیں ریزنیبل پرائز میں ہیں ویسے میں نے کافی ٹائم سے جہنا وہ چیزیں یوز کی ہیں لوشن بھی اور کلینزر وغیرہ ساری چیزیں لیکن جو ریزلٹ مجھے ان چیزوں کا ملا ہے ونٹر میں وہ کسی بھی اچھی یعنی کریم اور لوشن کا نہیں ملا تو اس لئے میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا کیونکہ ونٹر جو ہے نا وہ تقریباً سٹارٹ ہیں اور بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے جب رائنس آتی ہے فیس پہ تو ساری چیزیں باڈی کے لیے اور فیس کے لیے جارج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ونٹر کے حساب سے بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ہے ان سب کا اور ڈرما شائن کا جانے وہ بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ہے اس کا میں نے فیشل کٹ بھی یوز کی ہے تو فیشل کٹ کبھی نہیں اس کا بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ہے ڈرما شائن کا اگر آپ فیشل کٹ یوز کرنا چاہیں تو لازمی کریں بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ہے اس کا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو سکن کیر کی ونٹر کے حساب سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو آپ لوگ بھی لازمی یوز کریں یہ ونٹر میں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ان سب چیزوں کا ریزلٹ کیسا ملا کیونکہ مجھے تو ان ساری چیزوں کا ریزلٹ جو نام بہت زیادہ اچھا ملا کیونکہ کافی سالسوں میں ساری چیزیں یوز کر رہی ہوں تو بھی اپنی کیئر کر رہے ہیں ونٹر میں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد اکھے گا میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد اکھے گا ممید مجھے تو بھی دعاوں میں یاد اکھے گا